وہیں دس دن پہلے تک سعودی عرب سے رشتے صدار نے کی قسمیں کھانے والے ایران نے یمن کے اندر سعودی عرب کو اتنا بڑا دھجکہ دیا ہے کہ سعودی عرب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ابھی دس مارچ کو ہی ایران والوں نے سعودی عرب سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے بحال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ایک دن پہلے ایران کے سپورٹر ہوسی باغی انہوں نے یمن میں حملہ کر دیا جس میں یمن کے کم سے کم دس فوجی مارے گے جس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھسا کر اس کی پیڑ کے پیچھے چھوڑا کھوپ دیا ہے لیکن اس بار ہوسی باغیوں نے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یمنی فوج کے اوپر دھاوا بول دیا ہے لیکن پچھلے سال اپریل میں رمضان کا مہینہ اس جنگ کے اوپر سیز فائر کیا گیا تھا اکتوبر تک وہ سیز فائر قائم رہا لیکن اس سیز فائر کے چھ ماہ گزرنے کے بعد بھی جنگ کی بھٹی تھنڈی رہی لیکن یمنی ہوسی باغیوں کو شانتی راس نہیں آئی لیکن اس بار رمضان آتے ہی یمن میں خون خرابہ شروع کر کے ساری کسریں پوری کر دی اور سعودی عرب کو یمن کی فوج کو بچانے کا ایک بھی موقع نہ ملا لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یمنی ہوسی باغیوں نے ایران والوں کا آرڈر نہ مانا ہو اور ایران کے منع کرنے کے باوجود بھی یمن کی فورسز کو نشانہ بنایا ہو کیونکہ ایران کی مدد بغیر یمنی ہوسی باغی کچھ بھی نہیں اب یہی مانا جا رہا ہے کہ ایران والوں نے یمنی ہوسی باغیوں کو کہہ کر یمنی فورسز کے اوپر حملہ کروایا اور سعودی عرب کی پیٹ کے پیچھے چھوڑا کھوب دیا یمن میں وہاں کی حکومت اور ہوسی باغیوں کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے جہاں ایک طرف تو سعودی عرب کھڑا ہے وہیں دوسری طرف ایران والے کھڑے ہیں سعودی عرب یمن کا پڑوسی ہے اور دونوں سنی مسلمان دیش ہیں یہی وجہ ہے کہ دوہزار پندرہ سے سعودی عرب یمن کی طرف سے ہوسی باغیوں سے لڑ رہا ہے وہیں دیکھا جائے ایران شیعہ مسلم ہے اور یمن کے ہوسی باغیوں کو ایران والے سپورٹ کرتے ہیں اور یہی مانا جا رہا ہے کہ ایران والے ہوسی باغیوں کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایران ان کو اپنے خطرناک ہتھیار مزائل ڈرون بھی مہیا کرتا ہے اور ایران کی طرف سے ملے ہوئے ہتھیاروں کی مدد سے وہ سعودی عرب اور یمن کی فورسز کے ساتھ لڑتے ہیں لیکن ایران اور سعودی عرب دو دشمن کے درمیان جب بات بن گئی ہو تو پوری دنیا کو اس بات کی امید تھی کہ یمن کی جنگ بھی تھم جائے گی لیکن اس کا ایک دم ہوا الٹ اور اب لگاتار یمن کی آگ میں گھیر ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یمن کی فورسز کے اوپر ہوسی باغیوں نے مارک براند کے اندر دھوا بولا تھا اور مارک براند سونے کی مرگی انڈے دینے والے سے کم نہیں مارک براند یمن کے داروں حکومت سے دو سو کلومیٹر دور ہے اور سنہ پر نو سال سے یمنی فورسز کا قبضہ ہے مارک براند ایک ایسا گڑ ہے جہاں آخری یمنی فوج کا گڑ بچا ہے اوپر سے مارک براند میں تیل کے کوئوں کا بندار بھی ہے یہی وجہ ہے کہ یمنی ہوسی باغی مارک کے اوپر اپنی نظریں گڑائے ہوئے ہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر مارک براند کے تیل کے کوئیں یمنی ہوسی باغیوں کے پاس چلے گئے تو ان کے جنگل سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا یمنی ہوسی باغیوں نے مارک کے اوپر حملہ کر کے اس بات کا دکھاوا دکھا دیا کہ ہمیں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے علاوہ مارک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد یمنی ہوسی باغیوں نے ایک بہت بڑی فوجی ڈریل کی اور سعودی عرب کو سیدھی دھمکی دے ڈالی اور یہ جو ڈریل ہوسی باغی نے کی تھی وہ سعودی عرب کے بارڈر کے قریب کی تھی اور سعودی عرب کو اپنی طاقت دکھائی تھی